وہاں مقالے پیش کیا گئے تھے اور اس کی نقول آپ کے پاس محفوظ ہیں تو میں ہی چاہوں گا کہ محمدی بیگم کے حوالے سے جو مقالہ وہاں پیش کیا گیا اس کے کچھ نکات ناظرین کے سامنے بیان فرمادے ہیں یہ بہت ہی ضروری اور حمصہ ہے اس سے مقالے میں بنیادی بات یہ پیش کی گئی ہے کہ محمدی بیگم کے نکاہ کا معاملہ یہ دراصل عشق رسول کا ایک شاکار ہے اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح تھے ملہ لوگ اس کو ایک معاشقے کی شکل دیتے ہیں اپنے عزاو کی تسکین کے لیے اور بدنامی کے لیے جس طرح کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدباطن مستشرکین کا طریقہ ہے ان حضرات پر حیرت آتی ہے کہ دعویٰ تو اسلام کا ہے مگر آپ حیران ہوں گے کہ جن نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے پاک باز نبی تھے ان کی طرح بھی معاشقہ منصوب کرتے ہوئے ذرا شرموہیانی محسوس ہوتی اور کتابیں اب تک پڑھا ہی جا رہی ہیں تفسیر کی حضر یوسف پر الزام ہے دولیخہ کا جہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انتباہ کیا گیا ور تو تب قصہ ختم ہوا ورنہ حضر یوسف علیہ السلام تو آخری سردو تک پہنچ ہو گئے تھے تصور کریں حضر دعوت گمدہ لکھا ہے کہ نینانویں بیویاں تھی اوریا ایک افسر تھا اس کے بیوی کو اور انہوں نے دیکھ لیا محل کی دھروکے سے اور خامد کو لڑائی میں بھی با دیا اور بعد میں ساتھی کر لی سب سے بڑھ کر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائے نظام ہونے دیزاوی میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ آذرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی فوپی ذات بین تینم کے پاس گئے اور زید ان کا خامد موجود نہیں تھا تو ان کے وہ سفید چیرہ دیکھ کے تو فوراں انہوں نے دعا کی یا مخلب الگلو اے کاش محبت اس کی محبت کا رخ میری طرف ہو جائے اللہ نے اسی وقت ادھام کیا کہ تم بغیر کسی نکھا کے ان سے تعلق قیم کر سکتی اور پھر یہ قرآن میں ناظر کیا گیا یہ حضرت خلیفت المسیح سالس کی جو مقالعہ بھیوائے گیا اس میں بتایا گیا کہ بات یہ تھی کہ محمدی بیگم کا خاندان اسلام کے بدترین دشمنوں میں سرے سرستہ ہو جوانے میں اور عیسائیوں کے ہاتھ پر کھیڑ رہا تھا عیسائیوں نے یہ سب سے پہلے درسل پیسگوی کو اچھا لیا یاد رکھیں اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام اور آنس علم کا مذاکر آتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا ہندوں کی طرح کہ پھوپی داد بین یعنی زینب سے نکاح کرنا یہ جائز ہی نہیں تھا اندازہ کریں یہ تصور تھا حضرت مسئل محمد علیہ السلام نے آئینا ہے کمرات اسلام میں یہ تعریف فرمایا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چخص آیا اور رونے لگا اور اس نے کہا کہ یہ ایسے بدکماش لوگ ہیں کہ میرے سامنے قرآن مزید کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا اور اس کے بعد پھر آن حضرت کی شان میں انتہاد رکھتی کی کچھ تارکیوں کی تو حضور اسلام پر بڑی رکت تاری ہوئی جناب الہی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس خاندان پر خدا کا قہل اور عذاب ناظر ہوگا کیونکہ انہوں نے آن حضرت کی شادی کے متعلق اتراز کیا ہے اب ان کے بچاؤں کے ایک صورت ہے کہ تم اپنی بیٹی محمد کے غلام کو دو ورنہ تمہارے بچاؤں کا کوئی سامان نہیں ہے خدا کا عذاب ناظر ہونے والے تمہیں یہ بیک گرانتا درسل اور ساتھ ہی مجھے مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے الہام یہ کیا گیا کہ اگر خدا کے اس حکم کے خلاف محمدی بیگم کے والد نے بغاوت کی تو غالباً تین سال کے بعد وہ خدا کے قیق سے مر جائے گا اس کے بعد جس کے ہاں شادی ہوئی اگر وہ بھی اسی طرح اپنی ڈگر پر چلتا رہا اور قصطاف رسول بنا رہا تو دو سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رائی ملکی عظم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ محمدی بیگم میرے اتر میں آئے گی اگر وہ توبہ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جو الہام کے اس میں یہ تھا یموتو و یبقا من القرآن حضاب المتعددہ کہ عملاً یہ صورت ہوگی کہ خاندان میں ایک ہی گستاخ رسول مرے گا یعنی محمدی بیگم کا والد اور دوسرا معافی مانگے گا اور اسلام کے ساتھ محبت کے اظہار کرے گا تو خدا اس حضاب کو ٹال دے گا نزیزہ کیا نکلے گا کہ چونکہ بیوہ ہونے کے بعد اس نے آنا تھا مگر خدا نے رحم کر کے اس کے خامد کے قبول کر لی اس کے توبہ کو اس کے نتیجے میں اسلام کے دشمن جن میں صرف عیسائی اور اس کے بعد ملدہ ہیں یہ پھر استعداد کریں گے جس طرح کہ خدا جنبیوں کی پیشتگیوں پر استعداد کیا جاتا ہے الفاظ یہی ہیں جموتو ویبخا من القلاب المتاتذہ عیسائی اور ان کے ہمنواہ کتوں کی طرح پھونکیں گے یہ بیدرون بیان کرنے کے بعد اس میں دو چیزیں نمائن کی گئی اس ثبوت کے لیے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے اور اس کو عجیب بات ہے کہ عیسائی اور ان کے ہمنواہ مولوی کا بھی بیان نہیں کرتے کہ محمدی بیگم کا والد واقعی طور پر ریشدوی کے مطابق تین سال کے اندر مر گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک قرام مت جا ہے قیامت ٹوٹ پڑی پورے خاندان کے اوپر نتیجہ یہ نکلا کہ پورے خاندان نے امراً توبہ کی اور خود محمدی بیگم کے خامدے نے بھی نہ صرف توبہ کی بلکہ حضرت مسئلی محسام سے عقیدت قیدار کی چنانچہ وہ الفاظ سرسلے کی تاریخ میں ان کا اخص شائع ہو جائے وہ الفاظ جو محمدی بیگم کے خامد نے تاریر کیے امبالہ چھونی میں یہ انتیس مارچ انیس سو تیرہ کے الفاظ ہیں السلام علیکم برادر محترم السلام علیکم یہ محمدی بیگم کے خامد کے الفاظ ہیں نوازش نامہ آپ کا پہنچا یاداوری کے لئے مشکور ہوں میں جناب مرزا جی صاحب مرہوم کو نیک بزر اسلام کا خدمت گزار شریف و نفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کرتا ہوں مجھے ان کے مریضوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند امورات کے وجہ سے میں ان کی زندگی میں ان سے شرف ملقات نہ حاصل کر چکا نیازمند سلطان محمد از امبالا اور آگے اپنے جس سالے میں وہ فوجی ملازمت کر رہے تھے اس کا نمبر نو دی ہے یہ تو اکس تھا جو کہ اس میں پیش کیا گیا اس میں بھی اکسی شامل کیا گیا پھر اس کے بعد استحار محمد بیگم کے بیٹے نے انیس سو بتیس میں شائع کیا اس کا تحریری ان کا جو تحریری بیان ہے وہ مکمل میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عباب اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو پیشتر اس کے کہ میں اپنا اصل مدعا ظاہر کروں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ واللہ میں کسی لالت یا دنیے بھی غر یا کسی دباؤ کے ماتحیت جماعت امجیہ میں داخل نہیں یعنی وہ پیشت گوئی جس پر کہ آج تک مولان پبلک میں استعداء کا مظاہرہ کر کے ثابت کرتا ہے کہ خدا کے نبیوں کے ساتھ جی استعداء کی جاتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں خود محمدی بیگم کا بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس پیشت گوئی کے پورا ہونے کے وجہ سے جماعت امجیہ میں سامل ہو رہا تو کہتے ہیں کہ واللہ میں کسی لالل یا دنیاوی غرض یا کسی دباؤ کے مطاعد جماعت امجیہ میں داخل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے مطاعد ایک لمبے عرصے کی تحقیق کے بعد اس بات پر ایمان دائیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور معمور من اللہ ہیں اور اپنے قول و فیل میں ایسے صادق ثابت ہوئے ہیں کہ کسی اکشناس کے اس میں کلام نہیں ہو سکتی آپ کی تمام پیشگوئی ہیں ٹھیک ٹھیک پوری ہوئیں یہ الگ سوال ہے کہ بعض لوگ تاثر نہ سمجھنے اور یہ اعلان کرنے والے محمد بیگم کے بیگم مرزا محمد صاحب اس پیشگوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا نہ ثابت کرو حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی میں اس پیشگوئی کے متعلق ذکر کرنے سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم انبیاء کو نشانات تسریح دیتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے اس میں اللہ تعالی نے یہ اصل بیان فرما دیا ہے کہ ایسے انداری پیشگوئی لوگوں کی صلاح کی غرصے کی جاتی ہیں جب وہ قوم اللہ تعالی سے ڈر جائے اور اپنی صلاحیت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالی اپنے معلق عذاب بھی ٹال دیتا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نیز حضرت موسیٰ کی قوم کی حالات ولمہ واقع علیہ مرس سے ظاہر ہے اس صورت میں انداری پیشگوی کا لفظی طور پر پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی قوم اور عشداروں نے گستاخی کی یہاں تک خدا تعالی کی ہستی سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن مجید کی قرآن پاک کے حد تک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے معمور کے ذریعے پیشگوئی فرمائی اللہ تعالیٰ پیشگوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیق صاحب حلاق ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرح متوجہ ہو گیا جس کا ناقابل تعدی ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کرنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت غفور الرحیم کے مطابق قہر کو رحم میں بدل دیا میں پھر زوردر الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی میں ان لوگوں سے جن کو عامدیت قبول کرنے میں یہ پیشگوئی حائل ہے ارز کرتا ہوں کہ وہ مسیح زمان پر ایمان دیا ہیں میں خدا کے قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح مععود ہیں جن کے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے پیشگوئی میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندر ان دے ار طرف میں آفیت کہوں عصار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار خات سار مرز محمد ساتھ بیگ پٹی زرہ دہور حال وارد چک 65 بی